الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل السلام و اکمل السلام علی سید المرسلین وعلا عزواجه الطاہرات و اصحاب المکرمین وعلا ابنہی الامین المکین الكریم سیدنا مولانا محمد عبد القادرین الحسنی الحسنی الجیلانی وعلا سائرِ اولیائی کاملین العارفین وعلمائی راشدین المرشدین وعلین ماہم اجمعین اتقال اللہ تعالیٰ تبارکہ فالقرآن مجید والفرقان الحمید لکت کرمنا بنی آدم صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں سب سے پہلے نبی کائنات احمد مصطفی محمد مصطفی روح فضا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عجیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں انسانوں کو آباد کیا ہے اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں آسمان ہے زمین ہے آبشار ہے ندیاں ہیں ہر ایک چیز اپنی جگہ پر بےمثل ہے بےمثال ہے اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا لن یخلق و زبابہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور اللہ کی بنائی ہی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ انوکھی سب سے زیادہ معجز اور سب سے زیادہ قابل احترام کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے انسان سے زیادہ بہتر اور شرافت والا اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا اب دیکھیں گے اللہ تعالی نے فرشتوں کی مجلس میں کہا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے عرض کے اے پروردگار جسے تو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے کی بات کر رہا ہے یسکو دماغ وہ خون بہائے گا قتل کرے گا فساد کرے گا نہنو نسبہو بے حمدکا ونقدسو لکا ہم تیری تاریخ کرنے کے لئے اور تیری پاکیز کی بیان کرنے کے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا انہی آلموں مالا تعلمون میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو پھر پروردگار نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عرافات کے میدان میں بھیجا کہ وہاں سے مٹی لے کر کے آئے آپ جب مٹی لینے لگے تو عرافات کے میدان نے کہا کہ اے جبریل مٹی نہ لے جاؤ مجھ سے جو مخلوق بنے گی وہ خون بہائے گی قتل کرے گی حضرت جبریل علیہ السلام واپس آگئے اسی طرح یکے بات دیگرے فرشتے جاتے رہے ہر ایک سے زمین یہی کہتی رہی آخیر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام گئے انہوں نے مٹی کی کسی بات پر توجہ نہ دی مٹی لیا اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر لیا اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا جانے لگا ان کا پتلہ تیار کیا جانے لگا آپ انسان کی شان دیکھیں کہ پروردگار کو آسمان بنانا ہوا پروردگار نے کن کہا آسمان بن گیا زمین بنانا ہوا اللہ نے کن کہا زمین بن گئی چاند اور سورج بنانا ہوا اللہ نے کن کہا چاند اور سورج بن گیا لیکن انسان وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یدی یا میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنائے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہو گیا تو اللہ نے انسان کو بے رشتہ اور بے تعلق نہیں رکھا بلکہ پروردگار کہتا ہے نفخت و فیہ مندوہی میں نے آدم نے اپنی انسان میں اپنی روح ڈالی اللہ نے اپنی روح ڈال کر کے انسان کا رشتہ اپنے آپ سے جوڑا خالق اور مخلوق کا رشتہ بنایا عابد اور معبود کا رشتہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جیسے ہی روح آئی آپ نے چھینکا اور چھینک آتے ہی آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا آپ کا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا گویا کہ فرشتوں کو ایک طرح کا جواب تھا کہ اے فرشتوں تم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان خون بہائے گا اے عرفات کی مٹی تو یہ کہہ رہی تھی کہ انسان فساد کرے گا سن لے مجھ سے میرے نسل ایسے ایسے میرے اولاد ہوں گے میرے نسل سے ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کی اتنی عبادت کریں گے جو اللہ کی اتنی عبادت کریں گے جو پروردگار کا اتنا نام لیں گے کہ وہ پاکیزگی میں طہارت میں عبادت میں تم سے کہیں زیادہ آگے نکل جائیں گے اور ان کا مقام تم سے کہیں زیادہ بلند ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر کہ جب یہ چھیک آئی آپ نے یہ کہا اللہ نے فرشتوں سے کہا فَقَوْ لَهُ سَاجِ دِينَ اے فرشتوں سجدے میں چلے جاؤ سارے کے سارے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ اور کُلْ لَهُمْ اَجْمَعُونَ سَارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے تو اللہ نے پاک باز جماعت کو وہ فرشتوں کی جماعت جس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا فرشتے معصوم ہیں اللہ نے معصوم جماعت کو حضرت آدم کے آگے جھکا کر کے گویا کہ اپنی ساری خدای میں یہ اعلان کر دیا کہ انسان سے زیادہ بہتر اور انسان سے زیادہ عزت والا پروردگار کے نزدیک کوئی اور مخلوق نہیں ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی عظمت کو ساری دنیا میں یا انسان کی عظمت کو اپنی ساری خدای میں ظاہر کر دیا اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم انسان کے اس حالت کے بارے میں جب انسان قابل ذکر نہیں تھا انسان مٹی اور پانی کے مرحلے سے گزر رہا تھا تو اللہ نے کہا کہل عطا علی انسان ہینم من الدہر لم یکن شیئم مذکورا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے جس دور اور زمانے میں انسان قابل ذکر نہیں تھا انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کے تعلق سے بات کرے لیکن جب انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کے تعلق سے بات کی جائے اس وقت بھی وہ شیئ تھا شیئ کے معنی شیئ شعہ سے ہے شعہ کے معنی چاہا کے ہوتا ہے شیئ کے معنی چاہا ہوا تو پروردگار کہہ رہا ہے جب انسان کے وجود تیار ہو رہے تھے انسان کا پتلہ تیار ہو رہا تھا جس وقت انسان کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت بھی انسان چاہا ہوا تھا اور اسے چاہ کون رہا تھا اس سے پیار کون کر رہا تھا اس سے الفت کون کر رہا تھا تو اس وقت اس سے پیار کرنے والی ذات اللہ کی ذات تھی اس وقت اس پر شفقت کرنے والی ذات اللہ کی ذات تھی اس وقت اسے چاہنے والی ذات اللہ کی ذات تھی پروردگار اسے چاہ رہا تھا پروردگار اسے پیار کر رہا تھا پروردگار اس پر شفقت کے معاملات کر رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں پتلہ تیار ہوا اسے عالم اہدیت کہا جاتا ہے پھر وہاں سے اللہ نے تمام روحوں کو اکھٹا کیا عالم ارواح میں نایا عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا آلستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو نبی کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک سب سے آگے آئی اور اس نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا معبود ہے تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا آقا ہے پھر وہاں سے انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے انسان اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اس دنیا کو عالم اعمل کہا جاتا ہے عالم شہادت کہا جاتا ہے عالم امتحان کہا جاتا ہے عالم اعزمائش کہا جاتا ہے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے لہیت رکہ صدا اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ وہ جیسے تیسے رہے جیسے چاہے زندگی گزارے بلکہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور ایک کام کے لئے بھیجا ہے اور وہ کام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ کہ انسان اللہ کو پہچانے انسان اللہ کی بندگی کرے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون پر چلے انسان خدا والی زندگی گزارے انسان تقوی والی زندگی گزارے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اسی لئے بھیجا ہے اور جب انسان اس دنیا میں خدا والی زندگی گزارتا ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے جب پاکیزہ زندگی گزارتا ہے انسان جب نمازوں کا پاوت ہوتا ہے انسان جب جھوٹ نہیں بولتا ہے انسان جب غیبت نہیں کرتا ہے انسان جب لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کے ساتھ محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کی نگہبانی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کی چہرے پر نور پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کی نسلوں میں برکت اتا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انسان کی رزق میں برکت اتا فرماتا ہے اس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا جاتا ہے اس کی قدر اور اس کا احترام آس فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انسان بھی کر رہا ہوتا ہے وہ خدا کا ایک پسندیدہ اور مقبول بندہ ہو جاتا ہے اس پر اس دنیا میں بھی نوازشات کے سلسلہ سرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن بارک و سلیم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے حضرت ڈیلی سے لوگ نماز جنازہ لے کر کے قبرستان گئے اور جب قبرستان گئے تو وہاں ان کے امام موجود نہیں تھے وہ لوگ سوچنے لگے کہ آخر نماز کون پڑھائے گا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے وہ مولوی نظر آ رہا ہے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو امام ہیں وہ نماز پڑھائیں گے تو ان لوگوں نے کہا ہمارے جو امام ہیں وہ آ ہی نہیں ہیں تو وہ لوگ انہیں ضد کر کے آگے کر دیتے ہیں جب آپ نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں تو سنا میں جللہ سناوکہ ہے اے خدا تیری تعریف ہے تیری بزرگی ہے تو آپ جللہ سناوکہ کو بار 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 پڑھتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے آپ جللہ سناوکہ کو بار 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 کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں اے پروردگار میرے آگے جو مردہ ہے یہ دوزخی ہے تیری تعریف کی جائے تیری عظمت بیان کی جائے تیری بزرگی بیان کی جائے اور اس کے باوجود بھی سامنے والا دوزخی کا دوزخی ہی رہے ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے تو اللہ نے کہا جاؤ میں نے اسے بخش دیا پھر آپ آگے آتے ہیں دعا آتی ہے دعا میں ہے اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے اے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے تو آپ اس لفظ کو اللہ ہمارے مردے کو بار 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 پڑھ رہے ہیں پھر غیب سے آپ کے واپاس آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے مردے کو تو میں نے بخش دیا ہے اب آپ بار بار اللہ ہمارے مردے کو بخش دیا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ صحیح ہے کہ تو نے مردے کو بخش دیا ہے لیکن میرے پیچھے جو دو سو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ دو سو لوگ گناہگار ہیں خطاکار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ کہا جائے اے اللہ زندے کو بخش دے اس کے بعد بھی یہ سب گناہگار کے گناہگار رہے ہیں یہ تیرے شایان شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں نے ان دو سو لوگوں کو صرف بخشا ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا دیا اپنا پیارا بنا دیا آپ سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں میں مجددِ الفِ ثانی کا پیر باقی بللہ ہوں تو حضرتِ باقی بللہ کہہ رہے ہیں اے پروردگار مردے کو بخش دے اللہ مردے کو بخش رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اے پروردگار زندے کو بخش دے اللہ زندے کو بخش رہا ہے آخر حضرتِ باقی بللہ کی زبان میں یہ کمال کہاں سے آیا حضرت باقی بللہ کی زبان میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی تو حضرت باقی بللہ کی زبان میں یہ کمال اگر آیا تو اس لیے آیا حضرت باقی بللہ کی زبان میں یہ خوبی اگر پیدا ہوئی تو اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ اللہ والے تھے اللہ کے قانون کے پابند تھے اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی ڈھوننے والے تھے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھلے ہوئے تھے تو جب ان کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول والی تھی تو اس کا رتبہ اور اس کا مقام انہیں یہ ملا کہ وہ جو کہتے گئے پروردگار وہ قبول کرتا گیا وہ جو بولتے گئے اللہ وہ سنتا گیا اللہ آج بھی اللہ کا فرمان صبح قیامت تک کے لئے ہر نیک بندے کے لئے ہے ہر اللہ سے درنے والے آدمی کے لئے ہے خدا ترس شخص کے لئے ہے اللہ والی زندگی گزارنے والے کے لئے ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپر عمل کرنے والے کے لئے ہے اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم اے نیک بندے اے صالح بندے اے پرہزگار بندے اے متقی بندے تم بولو تم کہو تمہاری بولی کو تمہاری دعا کو تمہاری التجا کو اور تمہاری فریاد کو قبول کیا جائے گا تو جو بندہ اس زمین پر نیک ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ جو بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہنے کو اور اس کے بولنے کو قبول فرماتا ہے اس کے لفظوں کی عزت کرتا ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ بے قدر اور بے آبرو نہیں کرتا ہے آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جو انسان شریعت پر عمل کرتا ہے جو انسان شریعت کے لئے قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیج علوہ لہم الرحمن ودہ اللہ اس کی محبتوں کو اللہ اس کی عزمتوں کو اور اللہ اس کے رتبے کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے اس کی عزمت کے جھنڈے کو خدا اس دنیا میں بھی گار دیتا ہے اور عرش کے آخرت میں بھی گار دیتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دیکھیں گے آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں امیر المومنین تھے آپ کے زمانے میں جو شخص آئے وہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں انتہائی جلیل قدر صحابی رسول ہے آپ کا بپناہ مقام ہے آپ کاتب قرآن ہیں آپ کاتب وحی الہی ہیں اللہ نے آپ کو بپناہ عظمت عطا کی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں کی قیادت کروں گا تو چونکہ حضرت امیر ماویہ متقی تھے نیک تھے شریعت کے پابند تھے حضرت امیر حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مسلمانوں کی قیادت اور مسلمانوں کی رہبری کا کام حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے کر دیا حضرت امام حسن نے کہا کہ قیادت کے لئے اور رہنمائی کے لئے مسلمانوں کا خون بہے مسلمانوں کے مال برباد ہو مسلمانوں کی ذان برباد ہو یہ حضرت حسن کو کبھی گوارہ نہیں ہو سکتا حضرت حسن نے مسلمانوں کی قیادت کے ذمہ داری حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے لیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اس دور میں جو شخص مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا اس کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ شریعت کا پابن نہیں تھا وہ ناچ دیکھتا تھا ناچ کراتا تھا شراب پیتا تھا نماز کا پابن نہیں تھا قرآنی احکام کو وہ بیابرو کر رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حسین کے ساتھی قربان ہو جائیں حسین کو یہ منظور ہے حسین کے بچے شہید ہو جائیں حسین کو یہ منظور ہے حسین کی عورتیں بے سہارہ ہو جائیں حسین کو یہ منظور ہے حسین کے گردن کر جائیں حسین کو یہ منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ ایک غلط انسان کے حوالے مسلمانوں کی قیادت دے دی جائے ایک شراب پینے والے کے ہاتھ میں مسلمانوں کی رہنمائی کے معاملات دے دی جائیں حضرت حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن ایک شرابی ایک گنہگار اور فاسق کے حوالے مسلمانوں کی قیادت اور مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کی تو حضرت حسن نے جب مسلمانوں کی خون کی قدر کی سیرت رسول پر چلتے رہے حضرت حسین نے جب اسلام کی عظمتوں کی قدر کی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمتوں کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیا آج اتنا زمانہ گزر گیا ان کی عظمت اور ان کی تاریخ پڑھی جاتی رہی ہے اور جب تک یہ زمین ہے یہ آسمان ہے یہ انسانوں کا سلسلہ ہے یہ سب کچھ ہے ان کا خدبہ ان کے عظمت اور ان کے ترانے اور ان کے نغمے پڑھے جا رہے ہیں اور ہمیشہ پڑھے جائیں گے تو جو انسان اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تبارہ اسلام کے لئے زندگی گزارتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس انسان کا مقام اور ردبہ اس دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہوتا ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے گی اور انسان کو قبر میں ڈال دیا جائے گا قبر میں جب ڈالا جائے گا تو جو نیک بندے ہوں گے ان کی روح کو عزت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں جب قبر میں اسے فرشتے آئیں گے تو اسے کہیں گے نم کناو متی لروس سو جا جیسے دلہن سوتی ہے حضرت تو آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلوایا کہ فرشتے قبر میں آنے کے بعد کہیں گے اے قبر میں آنے والا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے آخر آپ دیکھتے ہیں دلہن جو ہوتی ہے دلہن کو جب کوئی گھر میں لانے والا ہوتا ہے تو جس کا مکان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اپنے مکان کو صحیح کرتا ہے جس کے پاس مکان نہیں ہوتے ہیں وہ کمرہ اور گھر بناتا ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے روشنی لگاتا ہے دلہن کے کمرے کو سجاتا ہے اس کے بعد دلہن کو لاتا ہے اس کمرے میں جب دلہن آتی ہے تو اگر وہ سوئی ہوئی لگ بھی رہی ہے تو حقیقت میں وہ دلہن سوئی بھی نہیں ہوتی ہے اپنی زندگی کے ساتھی کا اسے انتظار ہوتا ہے تو جب فریشتے قبر میں آنے والے سے کہہ رہے ہیں اے شخص تو اس طریقے سے اپنے قبر میں رہے جسے دلہن رہتی ہے تو گویا کے فریشتے کہہ رہے ہوتے ہیں قبر میں آنے والے تو سوئے گا کیا تو قبر میں آرام کیا کرے گا تو اپنے قبر میں لیٹا لیٹا روخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر تو سوئے چہرہ ود دعا کی زیارت کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی جلووں کو دیکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا نظارہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کو دیکھ تو جو نیک بندہ آتا ہے وہ جیسے ہی قبر میں جاتا ہے اس کا اس دنیا سے جانا اس کے لیے گویا کہ وہ جنہ کی طرح جا رہا ہے قبر میں اس کا جانا گویا کہ اس کے لیے قبر کو جنت بنا دیا گیا ہے اس کے قبر میں جنت کی ہوایں چلا دی جاتی ہیں جنت کے نظارے کھول دی جاتے ہیں اس کے قبر میں جسم میں جنت کے لباش ڈال دی جاتے ہیں پھر انسان ایک حد تک ایک وقت تک قبر میں رہتا ہے پھر میدانِ معشر میں جائے گا اور میدانِ معشر سے انسان جنت میں جائے گا جنت کو عالمِ خُلد کہا جاتا ہے خُلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے بیمار نہیں ہونا ہے صحت مند رہنا ہے بڑھا نہیں ہونا ہے ہمیشہ جوان کا جوان ہی رہنا ہے وہاں جو جائے گا وہ جو خواہش کرے گا جو آرجو کرے گا اس کے خواہش اور اس کی آرزو وہاں فوراں پوری ہو جائے گی لیکن اس جگہ اس عالم میں اس گھر میں انسان کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جمعہ کے دن ایک میدان میں تخت لگوائے گا تخت پر جنتی بیٹھیں گے ایک ہلکہ سا پردہ ہوگا اس پردہ کے پیچھے پروردگار جروہ گر ہوگا اور جنتی پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے تو یہ یہ وہ نعمت ہے جسے نعمتِ کبرا کہا جاتا ہے انسان کو چاہے جتنی نعمت مل جائے لیکن دیدارِ الٰہی سے بڑی نعمت کوئی اور نعمت وہی نہیں سکتی ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی عظمت دی انسان کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا انسان کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ انسان اپنی زندگی کے سفر کو شروع کر رہا ہے تو خدا کی بارگاہ عالم اہدیت سے کر رہا ہے انسان اپنی زندگی کے سفر کو ختم کر رہا ہے روک رہا ہے قیام پذیر ہو رہا ہے تو وہ دیدارِ الٰہی پر ہو رہا ہے اللہ کے جلوے میں کھو کر کے ہو رہا ہے پروردگار کے دیدار میں کھو کر کے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ میں گم ہو کر کے ہو رہا ہے اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا رجبہ اس سے زیادہ عزت اور اس سے زیادہ شرافت انسان کو اور قیام مل سکتی تھی جو سب سے بڑی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو دے دیا اس لئے یہ انسان وہ مخلوق ہے کہ اپنے اوپر جتنا ناز کرے اپنے اوپر جتنا فخر کرے اور اپنے اوپر جتنا اتنائے وہ کم سے کم ہوگا میں جو سب سے اہم دور ہوا کرتا ہے وہ یہی دنیا ہوا کرتی ہے جس دنیا میں ہم موجود ہیں اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے عالم عمل کہا جاتا ہے عالم آزمائش کہا جاتا ہے اس دنیا میں انسان جتنا اللہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے اس دنیا میں انسان جتنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے اس دنیا میں انسان جتنا گناہوں سے دور رہا کرتا ہے اس دنیا میں انسان جتنا عبادت میں محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے قدر کرتا ہے اس کی ہر دنیا اتنی خوبصورت ہوتی ہے جس نے اپنے اس دنیا کو بنانے اور سوارنے پر محنت کی اس کی قبر کی دنیا اچھی رہے گی اس کی آخرت کی دنیا اچھی رہے گی اور آخر میں اسے انام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ گھر فرمائے گا جہاں نہ موت آئے گی نہ جہاں انسان بڑا ہوگا اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بہتر کرنی چاہیے گناہوں سے پاک زندگی بنانی چاہیے عزت والی زندگی بنانی چاہیے اس دنیا میں اللہ کے عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس دنیا کے جو حقوق ہیں اور اس دنیا میں رہنے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو عدا کرنے میں کہیں سے غفلہ اور کتا ہی نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق جینے کے لیے سہولتیں عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ